آج حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں اسلام ثابت کرنا چاہتا ہوں آپ تقریباً آر ویڈیو میں یہ چیلنج ہے آپ کا تو کیا ٹائم ہے آپ کے پاس بسم اللہ کریں ثابت کریں اس کی چار پانچ دلیلیں ہیں میری کچھ تو اقلی دلیل ہوگی اور کچھ آپ کے جو پروگرام چل چکے ہیں ان میں سے آپ کی جو زبان سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں ان کا والا دے کے میں ثابت کروں گا اور جو میری آخری دلیل ہوگی وہ قرآن سے ہوگی ان کا ایمان میں ثابت کروں گا تو پانچ منٹ میں کوشش کروں گا پانچ منٹ میں اپنی بات کلوز کروں پھر آپ اب پہلی دلیل یہ ہے کہ جو کام مولا علی شہر خدا میں قربان جاؤں انہوں نے کیا وہ کام میں کیوں نہ کروں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ کام میں کیوں نہ کروں حضرت علی کرمولا واجہور نے جو کام کیا وہ کیا ہے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے چھے ماہ کے بعد تو میں ان کو جب انہوں نے ان کی بیعت کر لی تو میں کیوں نہ انہیں مانوں میں حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں نہ مانوں جب مولا علی شہر خدا نے مان لیا تو میں کیوں نہ مانوں آگے چلتے ہیں جواب دے دوں پہلے کا جواب دے دوں پھر گوزہ پہلے شیطان تو کافر ہی کہہ لے کافر کہہ لے یا واقعا کافر ہے بھئی شیطان سے بڑا کوئی کافر ہے نہیں جو کام ہے شیطان کے وہ تو کام تو کافروں والے ہیں شیطان مومن ہے شیطان نمازی آجی ہے صوفی ہے بول بھی ہے یا کافر ہے شیطان شیطان سنت پہ ہے شیطان قرآن سنت پہ ہے یا کفر کے راستے پہ ہے کافر ہے نہیں کفر کے راستے پہ ہے شیطان کافر کافر ہے یہ صحیح مسلم ہے جناب دیکھو جی شیطاوی آج ہی صاحب جو نا شیطان کو بیچ گئے وہ شیعوں کے ڈر سے وہی شیطان کو کافر کہہ کے ڈر رہے ہیں چلے صحیح مسلم صحیح مسلم بھائی صحیح مسلم ہے جی چابدار الفکر کتاب چپیے صندو آزار دس صفحہ نمبر نو سے اکتالیس جے لیکو جناب عزیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا فرمایا میرے بعد ائمہیں گے خلفائیں گے پیشوائیں گے جو میری ہدایت پر نہیں ہوں گے ہدایت کے راستے سے اب مسلمان ہیں ہدایت پر نہیں ہوں اور میری سنت کی بھی اقتدانی کرتے جو ہدایت پر بھی نہیں ہے سنت پر نہیں ہے اگر مسلمان ہے تو نام کے مسلمان ہے ایسے مسلمانی کا کفر کے زیادے اتنا فرق نہیں ہے جو ہدایت پر بھی نہیں ہے سنت پر بھی نہیں ہے اگر وہ اس کو مسلمان کہہ دیں تو صرف نام کا مسلمان ہوگا حقیقت میں مسلمان نہیں ہے اور ان میں تیسرا جو خاصیت یہ ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بالکل شیطان ہے انسان کے روپ میں یہ تو واضح تکفیر ہے دائت پہ نہیں ہے چلیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نام کا تو مسلمان ہوگا پھر کہیں گے کہ بھئی سنت پہ نہیں ہے جو سنت پہ نہیں وہ مسلمان نہیں حقیقت میں تو پھر یہ جب کہہ دیا کہ وہ بالکل شیطان ہے انسان کے روپ میں یہ تو بالکل پتہ چل گیا کہ تکفیر کر دی پیغمبر صلو اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ زمانہ دیکھ لوں مجھے ایسے وہ امام مل جائے وہ خلفاء مل جائے تو میں کیا کروں تو فرمایا تو تم اس امیر کی طاعت کرو وہی جو شیطان ہے اس کی طاعت کرو اس کی بات مانو تجھے کوڑے بھی مارے تیرا مال بھی ظلم کے ساتھ زبردستی چین لے پھر بھی اس کی طاعت کرو تو آپ جو فرماتے ہیں کہ امیر الموینی علیہ السلام نے بیعت کیا ہم تو نہیں مانتے کہ بیعت کیا چلو مان لیا بیعت کیا تو جب آپ کے پاس اپنی حدیث ہے کہ شیطان بھی خلیفہ بن جائے نا تو اس کی طاعت کرو جب آپ گئے تو اس کا اسلام کا بھی کیسے اگر تم کہتا نا کہ شیطان حاجی ہے شیطان قرآن و سنت پر ہے شیطان کے اسلام کا اسلام کا تم معتقد ہو تو چلو ٹھیک ہے خلفاء کا بھی اسلام ثابت ہو جائے اگر شیطان کو تم مسلمان نہیں سمجھتے تو پھر صرف بیعت کرنے سے کسی کو خلیفہ کہنے سے خلیفہ مسلمان نہیں بنتا جی اسی طرح خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وہ خلیفہ بن گئے تو مولا علی شہر خدا نے چیف جسٹس کا عوضہ لیا ان کی بھی مطلب ہے بیعت کر لی اگر یہ دونوں نام جو ہیں اسلام میں یا جیسے آپ نے کہا پیچھے قرآن میں کہ ان کے ایمان عزف ہو چکے ہیں نہ عمال عزف ہو چکے ہیں تو پھر مولا علی شہر خدا نے ان پر بیعت کیوں کی دونوں کے ساتھ تعاون کیوں کیا جواب تو مل چکا ہے نا پچھلے والے حدیث سے جواب سب آگیا نا جی جی پچھلے والے سے ہی چلیں اس کو لے لی چیف جسٹس چیف جسٹس کو ہم نہیں مانتے کہ امیر علی شہر ایک دن کے لی بھی ان کے قاضی بنے یا کسی کتاب میں ایسے آپ کے مولیوں نے مشہور کر دیا کہ چیف جسٹس بنے تھے کوئی چیف جسٹس کوئی گورنر کچھ نہیں بنے لیکن مان بھی لے نا تو پچھلے حدیث سے ثابت ہو گیا بھئی ختم ہے تیسرا دلیل ہے اسلام کے لیے چلیں ٹھیک ہو گیا آپ کہتے ہیں حضرت امی کلسوم کا رشتہ جو ہے جب انہوں نے مانگا تو مولا علی شہر خدا نے انکار کیا تو حضرت ابو بکرس نے وہ جابر تھے ظالم تھے انہوں نے کہا کہ میں برباد کر دوں گا میں آپ کی جو فصلیں اعتباہ کر دوں گا میں کوئی الزام لگا کے آپ کے ہاتھ کٹ دوں گا تو اس در کی وجہ سے حضرت علی کرمولا واجہ ہو کے چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ رشتہ آپ میرے والے کریں میں جانوں اور حضرت عمر جانے تو ایک جننی کو حضرت امی کلسوم کی شکل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاہ میں دے دیا مجھے آپ یہ بتائیں میں آپ کی بات مانتا ہوں یہ الفاظ ہیں آپ کے جو آپ نے دیئے ہوئے ہیں پروگرام میں اگر جننی حضرت امی کلسوم کی شکل میں جا سکتی ہے تو جننی کو یہ حکم کیوں نہیں دیا گیا کہ مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دو آپ کا مسئلہ ہی حال ہو جائے یا اس سے پہلے کوئی روایت سنی ہے ایسی کہ کوئی جننی جو ہے وہ زوجیت کے عاقد آ کرے یا اس کے بعد کوئی روایت سنی ہے یہ تو پھر وہ جیسے آپ انستے ہیں انستے والی بات ہے اس میں تو اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی دیکھیں اس کو بولا کہ جنن کو کیوں قتل نہ کرو جب آپ کے اپنی حدیث ہے خلیفہ کر شیطان بھی ہونا اپنی شریعت میں ہے کہ اس کو قتل نہیں کر سکتا ہے بہت اس کو قتل نہیں کر سکتا ہے اللہ علیہ seen جب ان اس نے کہا دیا کہ博 clہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں تو جب کہہ دیا آپ کے اپنی شریعت میں ہے کہ اس کو قتل نہیں کر سکتا میں اس کو اطاعت کر سکتاiter جب وہ اس کا مال بھی چھننے وہ شیطان بھی ہے جو بھی اس کی تاعت کرے ہیں اس کی بات سننے وہ آپ کو مارتا ہے آپ کا مال لے لیتا ہے اس کے مخالفت نہیں کرنا تو پھر یہ صحیح حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت تو کافر ہی کر سکتا مسلمان تو نہیں کر سکتا اغمبر کہتا ہے بات مان لو آپ اس کو الٹا قتل کر دیں چاہے جتنا کی ظالمی کی نہ ہو اب بات رہی کہ جنی کی شادی کا آپ کے تیمز پہنستے ہیں یہ کتاب ہے آکام المرجان فی احکام الجان تعلیف یہ باب اس موضوع پر ہے کیا جن اور انسان کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے اگر ممکن ہے تو کیا جائز بھی ہے یا نہیں ہے اما الاول فناقول پہلی جو مقام ہے مقام امکان پر کہ کیا ہو یہ ہو سکتا ہے ایسی چیز یا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ عزیزو جن جو ہے جو لوگ جن پہ انستے ہیں وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے جن پہ کوئی مسلمان نہیں انستا جن پہ کافر انسکتا ہے یہود نصارہ انسکتے ہیں جو ایتیس لوگ ہیں ہن سکتے ہیں لیکن ہم مسلمانوں کا قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ جن کا جن ایک حقیقت ہے شیطان بھی جن ہے جن میں مسلمان بھی ہو یہ آپ کو پتا ہے نا یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی صاحب جی جی بالکل صحیح جن کو تو سب مانتے ہیں جن کو سب مسلمان مانتے ہیں نکاح کی بات جن کو تو مانتے ہیں لیکن کبھی کوئی ایسی روایت اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نکاح والی بات ہے یہ صرف آپ نے ہی آپ نے ہی گڑی ہوئی ہے نا ہاں میں نے گڑی ہوئی ہے نکاح الانسی اب آپ کا عالم ہے یہ شبلی صاحب آپ کا عالم ہے میرے عالم نہیں ہے نکاح الانسی الجنیت وعکسہ ممکن بلکل جب امکان کی بات کرتے ہیں کہ انسان جن کے ساتھ شادی کرے جن انسان کے ساتھ شادی کرے بلکل یہ ممکن ہے قال الثعالیبی آپ کے ایک بہت بہت بڑے تفسیر سعالیبی کے لکھنے والے سعالیبی صاحب نے فرمایا کہتا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جن و انس کے درمیان تناکو ہوتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے یہ قرآن کی آیت سورہ اسلام ہے اللہ تعالی نے شیطان سے کہہ دیا کہ ان کے اولاد میں شریک ان کے نسل میں شریک ہو جاؤ شیطان نسل میں کیسے شریک ہوتا ہے اسی طرح شریک ہوتا ہے کہ جب شخص مال حرام کہتا ہے اس میں روایات میں ہیں کہ شیطان اس کے ساتھ آ جاتا ہے اس کے عورت کے ساتھ کر لیتا ہے جو گناہکار لوگ ہوتے ہیں جو ذکر وغیرہ نہیں پڑھتے وہ روایات میں موجود ہے قرآن کی آیت ہے بلکہ یہ حدیث ادری ہے آپ لوگوں کے حدیث ہیں ہماری حدیث تو نہیں ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ مجامعات کرتا ہے بستر ہوتا ہے بسم اللہ نہیں کہتا تو کیا ہوتا ہے شیطان اس کے احلیل میں چلا جاتا ہے شیطان تو انسان کے بدن میں خون میں رگوں میں وہ تو پھرتا ہے وہ کہا جاتا ہے وہ سیدھے چلا جاتا ہے اس کے جنسی جو عالت ہے جو عزو ہے مردانگی کی عالت ہے شرمگاہ جو ہے آگے والا مرد کا اس میں چلا جاتا ہے اور مرد کے ساتھ وہ بھی شروع ہو جاتا ہے وہ بھی عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ امکان کی بات ہے یہ کتاب الجامع لحکام القرآن تفسیر القرطبی القاهرہ مطبعہ دار القتب المصریہ یہ جلد نمبر دس ہے تفسیر قرطبی اور قرطبی صاحب بہت معروف محدث محقق مفسر ہمارے مذہب کے نہیں آپ کے مذہب کے ہیں اس آیہ کے زیل میں وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ان کے مالوں میں شیطان نے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دیئے ان کے نسل میں یعنی گناہکاروں کے نسل میں اور ان کے اولاد میں اور ان کے مال میں شریک ہو جائے اجعل لنفس کا شرکتاً فی ذالک یعنی تم اس میں شریک ہو جاؤ وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ آئِشَةَ قَالَتْ جناب عائشة سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ فِيكُمْ مُغَوَّيِّينَ اِنَّ فِيكُمْ مُغَوَّيِّينَ آپ میں گمراہ لوگ ہیں گمراہ شدہ لوگ ہیں ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ وَمَا الْمُغَوَّيُونَ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مغوی کون ہیں گمراہ شدہ لوگ کون ہیں فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی نسل میں جن شریک ہو گئے حکیم الترمذی فَلِلْجِنِّ مُسَامَاتٌ بِنِ آدَمْ فِي الْأُمُورِ وَالْإِخْتِلَاطِ حکیم الترمذی وہ بھی بہت برا محدث بھی گزرائے جبات مخالفین کے وہ مختلف کتابیں انس کے ہیں سنن ترمذی والا نہیں اس نے کہا کہ بنی آدم کے ساتھ جن کئی امور میں مکس ہو جاتا ہے مختلط ہو جاتا ہے مکس ہو جاتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَزَوَّجُوا فِيهِمْ جن میں ایسے لوگ ہیں بنی آدم میں آکے وہ شادی کر لیتا ہے وَكَانَتْ بِلْقِيسُ مَلَكَةَ سَبَاءَ اَحَدَ أَبَوَيْهَا مِنَ الْجِنِ بِلْقِيس جو بتا ہے قرآن مجید میں ہے انہو بسم اللہ انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سلیمان علیہ السلام حدود کی کہانی ہے پرندہ تا سلیمان علیہ السلام اس نے خبر لیا کہ یہ بلقیس سبا میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا باسی ہے وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں یہ سبا جو تھا بعد میں یہ مسلمان ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ یہ ایمان لائی ہے اس کے ماں باپ میں سے یہ ایک جن تھا ایک جن تھا وَسِعَاتِ بَيَانِهُ انشاءاللہ وہ کہتا ہے ہم اس کے تفصیل پر آئے جا کر بتا دیں گے اچھا اس کے علاوہ بھی بہر ساتھ بہت سار ہے حوالے ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو آپ کے حدیث میں بھی ہے آپ کے علماء نے قرآن مجید میں بھی ہے جن جو ہے انسان کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے نکاح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کہتا ہے نہیں ہو سکتا مزا کھڑا رہا ہے یہ نہیں ہے نہیں ہو یہ آپ نے کہہ دیا حضور بزرگو سادہ کی قصور ہے جی لیکن نہیں جب قرآن سنت میں ملتا تو نہیں ہے کوئی آپ بتا دے کہ فلان نے جو نکاح کیا ہے کسی سابی نے کسی تابی نے کسی مطلب ہے کوئی ایسی روایت آپ بتا دے کہ فلان نے نکاح کیا ہے دیکھیں ابھی میں نے دکھا دیا کہ جناب سباب کی والد یا والد ہے ان میں سے ایک جن تھا ہے وہ تو کوئی شاک نہیں ہے جن کا مطلب یہ پوشیدہ جن کس کو بولتا ہے پوشیدہ جن جب بنی آدم میں آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا کہ میں جن وہ آپ اس کو دیکھیں گے اگر وہ بات کریں گے آپ گفتگو کریں گے وہ نہیں کہے گا کہ میں دوسری مخلوق ہوں وہ اس بات کو بہت ہی بہت ہی برا سمجھتے ہیں اس بات کو اور اگر کوئی شخص اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی جن ہے اور وہ اس کے راز فاش کر رہے تو اس کو بہت سخت سزا دیتے ہیں یہ جو لوگ جن وغیرہ سے تعلقات رکھتے ہیں نا جو لوگ ہوتے ہیں منتر جنتر کرتے ہیں صحیح صحیح بالکل ہاں ان کے ان کے بہت ان پر بہت پابندی ہوتی ہے ان کے راز فاش نہ کر رہے ہیں جنوں کی اور ان کو اگر کوئی جن نظر آتا ہے دوسروں کو نہ بتائیں کہ فلان جگہ جن ہے اس طرح کیونکہ ان میں سے خبار حال ہمارے دیکھنے والوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے پتا چل جاتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہی ہوتا ہے یعنی بہت یہ ایک فن ہے بھئی اس میں محنت ریاضت کرتے ہیں وہ لوگ ان کو بہت سارے باتوں کا پتا چل جاتا ہے جن اگر کسی سے شادی ہو جائے تو وہ اعلان نہیں کرتے ہیں اور اگر کسی کی شادی بھی ہو جائے نا وہ کسی کو بتاتا نہیں کہ میری بیوی جن ہے اور پھر لوگ بھی کیا کہیں گے کہ بھئی اس کی بیوی جو وہ پھر اس کا زندگی معاشرہ میں ابھی پتا چل جائے نا فلانی جن ہے وہ رہ سکے گا معاشرے میں وہ پھر اس کی زندگی جہنم بن جائے گی کیا ہوگا اس کے ساتھ اسی لئے دنیا میں کبھی دیکھیں جن میں ہمارا ایمان ہے جن وغیرہ نکاح وغیرہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ ظاہر نہیں کرتے جن بہت سارے کام کرتا ہے نا جن جنات لیکن وہ ہمیں لوگوں کو نہیں بتاتے کہ جس نے ایک کام کیا وہ جن ہے وہ تو بہت مشکلات کے ساتھ پتا چل جاتا ہے نادران پتا چل جاتا ہے فلان کام جو ہے جن کا کام ہے ابنی آدم کا نہیں اللہ یاری صاحبہ میں دوبارہ اس سوال کو ریپیٹ کروں گا کہ جب دشمن اتنا ظالم ہے کہ وہ آتھ کٹنے پہ ہوتا رہا ہے زبردستی شادی کر رہا ہے تو اسی جننی کو اگر حکم دیتے کہ اس کو قتل کر دو تو یہ ٹھیک نہیں تھا بلکل بلکل اگر وہ شکل اختیار کر سکتی ہے وہ سب کچھ اس سے بہتر ہے امیر المعنین علیہ السلام دیکھیں اگر دیکھیں لوگوں لوگ کیا جانتے ہیں لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹی ہے نا امی گلسوم ہے وہ تو راز ہے وہ تو صرف امیر المعنین نے سب کو پتا ہے نا لوگوں کو تو نہیں معلوم نا کہ وہ جننی ہے دنیا والوں کے سامنے لوگوں کے سامنے کون ہے وہ کون ہے وہ بچی ہے بنی حاشم کی اگر یہ بچی قتل کرے عمر کو خلیفہ بادشاہ کو تو اس خاندان کے ساتھ کیا ہوگا آپ نے اس کو تو سوچا تو نہیں وہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ چڑیل تھی یہ جننی تھی اس نے مارا ہے وہ تو کہیں گے کہ آپ کی بچی نے مارا ہے دیکھیں جب عمر مارے گئے تو ان کا بیٹا ہے عبد الرحمن بن عمر وہ تلوار لے کے اٹھائے اور مدینے میں جتنے اس کے ایرانی نظر آئے اس کو قتل کرے جائے وہ مسلمان تھے مومن تھے اور اسی لئے امیر المومنین علیہ السلام عثمان کے پاس گئے اور بولا کہ اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کرے اس سے قصاص لے لو اس کو قصاص کرو جو قاتل ہے بھئی قاتل تو باغ گیا جو قاتل تھے ابو لعہ وہ باغ گیا وہ پکڑ نہیں سکے اور روایات میں لوگ کہتے ہیں میں نام بور گیا اس کو قتل کیا تھا تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے جب مجھے حکومت مل جائے ایک دن تو سب سے پہلے میں قصاص عبد الرحمن ابن عمر سے لوں گا اس نے بے گناہ لوگوں کو تلوار لے کے قتل کیا اور جب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوئے تو سب سے پہلے جو کیا کیا عبد الرحمن عمر باغ گیا وہاں سے مدینہ سے باغ گیا فوراں شام گیا معاویہ سے مل گیا آخر تک معاویہ کے پاس تھا وہ در آرام سے رہ رہا تو بات یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے اس کے لیے مناسب نہیں ہیں مسئلہ تو نہیں ہے ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں کہ اس سے پورے عالم اسلام کی اور پھر دیکھیں اسلام تو جب رسول صلی اللہ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے محدود تھا اسلام مکہ مدینہ میں ابھی ابھی لوگ مسلمان ہوئے مکہ والے دو سال پہلے آئی فغیرہ کے لوگ لیکن وہ بھی جدید الاسلام ہے قرآن مسلمان نہیں ہیں ان وہ اسلام میں ابھی اتنے پکے نہیں ہوئے باقیہ جو بلاد ہیں مثلا عراق ہے یا مصر ہے یا شام ہے یہ تو خلفاء کے دور میں مسلمان ہوئے ہیں اب یہ اکثریت مسلمانوں کی کون سے ہیں جو پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں جو خلفاء کے دور میں مسلمان ہوئے ہیں یہ لوگ تو خلفاء کو خلفاء کو تو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اگر اگر یہ ہو جائے نا کہ امیر المومنی اللہ علیہ السلام کی صاحبزادی نے بلا گناہ اپنے والد کے اپنے والد کے حکم سے خلیفہ صاحب کو قتل کیا ہے تو یہ تو ان کے لئے بہت بڑی مسئبت بن جاتی نا ایک ایسا فتنہ بن جاتا اس کو اس کے عواقب کیا ہوتا ہے اللہ ہی جانتا ہے سب سے بہترین کام جو امیر المومنی علیہ السلام نے کیا ہے نا ابوالعلا کو یوز کیا ہے ابوالعلا نے عرض کیا کہ مولا میں اس کو معروف فرمائے معروف روایات میں ملتا ہے غیر مشہور غیر معروف روایات میں بعض کتب مہت پہلے میں نے دیکھا تھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اگمار تو کوئی حرج نہیں تو پھر ان مولا کے حکم سے اس نے مار دیا جی جی آپ نے زبردست کہا کہ یہ تو جب امی کلسوم کی شکل میں اگر وہ قتل کرتی تو یہ تو ظلم تھا نا کہ وہ آپس میں اختلافات گروہ جاتے لیکن ان کی شکل میں نہیں ویسے جنی کو ہم دے دیتے جب جنی وہ شکل اختیار کر سکتی ہے تو جنی جو ہے کسی مرد کے روپ میں کسی اور روپ میں جا کے انہیں قتل کر دیتی چلیں چھوڑیں اس کو آگے چلتے یہ سنت نہیں ہے بھائی پہ دیکھیں پیغمبر بھی یہ کر سکتے نا پیغمبر بھی ابو سفیان کے ساتھ مثلا جب مقابلہ ہوا جنگ بدر میں جنات کے لشکل لے کا یہ کوئی مشکل توڑی تھا یا مسئلہ غزوہ بدر میں فیلان جگہ پہ جہاں بھی کوئی پرابلم ہے جنات کے لشکل جن تو مسلمان ہوئے تھا نا پیغمبر نے بھی یہ کبھی نہیں کیا کہ جنات کا لشکل لے کا ہے جی 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 اللہ یاری صاحب آگے چلتے ہیں کہ جس آدمی کو اتنا ظالم اتنا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ علماء سے میں یہ کوٹ کر رہا ہوں شیعہ علماء سے اگر کہیں گے تو کبھی میں ویڈیو آپ کو سینڈ کر دوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ ممبر جو ہے میرے نانا کا ہے آپ نیچے اتریں اور جو اتنا ظالم جابر پتہ نہیں کیا کیا وہ واقع جابر تھے یہ بھی بات بتاؤ میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے والے تھے بہت جلال والے تھے تو انہوں نے کوئی امام حسین علیہ السلام کی بات کا غصہ نہیں کیا وہ نیچے اتر آئے انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے آپ کا حق ہے یہ شیعہ علماء کوٹ کر رہے ہیں اس بات کو تو جس آدمی کو آپ اتنا ظالم کہہ رہے ہیں وہ تو یہاں پر تو کوئی ظلم نہیں دکھا رہا وہ تو شفقت اور معابت دکھا رہا ہے دیکھیں دیکھیں وہ دیکھیں ایک دو دنیا داری ہوتی ہے دنیا کے لیے آپ خلافت لے لیں فدق لے لیں یہ ایک کام ہے ایک بےوقوفی ہوتا ہے اگر دیکھیں جب ان سے امام حسین علیہ السلام سب لوگ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سب صحابہ ہیں اس زمانے میں مسجد وغیرہ میں اکثر یا صحابہ کی ہیں ابھی فرض کریں یہ پانچ سال پہلے پیغمبر کی وفات ہے یا آٹھ سال پہلے یا دو سال تین سال پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام وفات ہوئے تو سب لوگ تو جانتے ہیں کہ پیغمبر کون تھے مدینہ والے تو سب مہاجین انصار وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے کتنے اپنے پکندوں سے حمل کرتے تھے جنت کے سردارے چومتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ان سے محبت کرے وہ جنتی ہے میرے ساتھ معشور ہوگا یہ صحابت تو بڑی عزت کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کی اب اگر دیکھیں یہ تو نہایت بےوقوفی ہوتی نا ہمارا اٹھ کے ان کو مار دیتا پڑھ مار دیتا دیکھیں خلیفہ ہے ظالم ہے لیکن بےوقوف نہیں ہے ہاں ایسے کورنر میں پس گیا نا وہ غصہ کا اظہار کرے تو اس کی اپنی حکومت کے لئے بہت ہی نقصان دے کیونکہ امام حسین علیہ السلام میں کسی شخصیت ہیں وہ مثلا ان کا حق چین سکتا ہے ان کا فدق وغیرہ لے لے اس کو حرج نہیں ہے لیکن سب کے سامنے وہ ایک ننہ سا بچہ مثلا سات سال عمر ہے پانچ سال عمر ہے آٹھ سال عمر ہے اس کو اٹھ کے بھئی چوڑے پکڑ کے یا ڈنڈا پکڑ کے مارے اس کی سیاسی خودکشی ہو اب یہی ہے اب آپ فوج کا کوئی آدمی ہو نا فوج کا کوئی وہ جو بالکل بچ میں فوج کا مثال ہوں یا آپ صدام کو لے لیں صدام ظالم تھا لیکن بے وقوف نہیں تھا وہ اس طرح وہ اپنے مخالفین کو قتل کرتا تھا وہ کوئی بھی اس کو کہہ دینا اس کے متعلق کوئی بری بات کا ہے اور ان اس کے پوری خاندان کو تباہ کرتا تھا لیکن اس طرح نہیں تھا کہ سب لوگوں کے سامنے آکے وہ ایسے کوئی اس کو سبق سنا ٹی وی پہ آکے اگر اس سے کوئی حرمتی ہوتی ہے اب صدام کے میں زمانے کے ایک واقع سنا دوں وہ صدام جنگ ایران ایراق جنگ کے زمانے میں وہ اچانک لوگوں کے گھر جاتا تھا ٹی وی کرو کے ساتھ یعنی عام جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرو ان کے ساتھ بیٹھ کے چھائے پھیلو گپ کرو تو یہ ایراق میں براہ راست نشر ہوتا تھا یہ بڑا دیکھیں یہ صدر صاحب کتنے اچھے ہیں کفتے میں ایک دو دن تین دن بغیر اچانک بغداد کے کسی محلے میں غریب نشین محلے میں جاتا تھا ایک دفعہ ہوا کہ گھر میں آیا اشیاء گھر میں بہت مشہور ہے تو وہاں سب سے پیار کیا وہ لوگ بھی بڑے عزت کرتے ہیں صدر صاحب آئے ہیں تو وہاں جو بیٹھ گیا وہاں چائے لے کر آئے کانہ لے کر آئے وہ بیٹھ گئے وہاں غریب لوگ ہیں بچہ رہے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہاں گھر میں ایک بچہ ہے بچے کو بلایا گود میں بٹھائے پیار کیا یا بولا کہ تم مجھے جانتے ہو اب ٹی وی میں یہ براہ راست نشور ہوتا تھا وہ زمانے میں آہ آپ کو جانتے ہیں کون ہے کیسے مجھے جانتے ہیں میں نے آپ کو ٹی وی میں دیکھا ہے اچھا ٹی وی میں مجھے کیسے دیکھا ہے ٹی وی میں آپ تقریر کرتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا اچھا تو آپ کے گھر والوں نے بھی دیکھا ہاں انہوں نے بھی دیکھا آپ کے والد صاحب نے کیا کیا جب میں نے مجھے ٹی وی میں دیکھا تو اس نے کہا کہ بچہ بچارہ سادہ ہے آپ کے والد میرے والد نے ٹی وی پہ ٹوکا ہے صدام نے کہا اچھا اچھا صدام صرف مسکراتا رہا ہے اب دنیا کے سامنے اس بچے کو اس نے کچھ نہیں کہا والد کے سامنے لیکن اس کے بعد جب گیا نا اس کا والد ہمیشہ کے لئے غائب ہو گیا ہمیشہ کے لئے پھر کسی نے نہیں دیکھا کہ تو یہ اس طرح دیکھیں وہ خودکشی نہیں کر سکتے کہ آپ ایک بچے کو ماریں اور امام حسین علیہ السلام کو اگر وہ مارتا تو آپ کیا کہتے ہیں ابھی سب لوگ لعنت کرتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کتنا یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو کہا نا عمر کے لئے کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے سوائے یہی کہا اور کچھ نہیں تھا اس کے پاس کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ اگر کچھ اور کرتا نا سیاسی طور پر انہوں نے یہ کہا ہے اس کے مفاد میں نہیں تھا جی جی دلیل نمبر تین کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جب انہوں نے پیٹ دکھائی تو قرآن میں جو آیت آپ کہتے ہیں لیکن ہمارے تو وہ کافی دفعہ کہا چکے ہیں کہ صرف حضرت عمر یا حضرت ابو بکر یا صرف یہی تو نہیں تھے نا اور بھی تو صحبہ تھے جنہوں نے پیٹ پھیری یا سب کچھ کیا لیکن ان کسی کا نام نہیں ہے آپ ان دونوں شخصیات کو سامنے رکھا ہوا ہے تو میری اگزارش ہے کہ چلے وہ دوسرے دن مانا یہ بھی ہے کہ ان کے اللہ پاک نے انہیں معاف کیا اور دوسرے دن وہ جنگ پر گئے لیکن ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کو مان کے چلوں گا کہ ٹھیک ہے ان کے جو عمالیں عزف ہو گئے جب عمال عزف ہو گئے تو پھر صورت اجرات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا پڑا کہ جو ہے ان کے عمال عزف ہو گئے ہیں جب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ انہیں کہہ چکا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہو چکے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں اپنے پاس بٹھایا ہے یہ مختلف سوالات ہیں ایک سوال تو نہیں آپ نے کہے سوالات کے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا ہے بھئی یہ معافی جو ہے اس طرح معافی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے گناہ بخش دی ہے یہ نہیں کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے انما توبت علاللہ انما توبت علاللہ للذین یعملون سوء بجہالت ثم توبہ صرف ان لوگوں کی ہے جو کوئی عمل غلطی سے کرتے ہیں اور فوراں فوراں توبہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کا اللہ بخشتا ہے یہ ایک قسم کا توبہ ہے بخشش طلب کرتا ہے انسان اللہ بخش دیتا ہے ایک قسم کا توبہ ہے جو انسان بخشش نہیں کرتا اللہ نے قرآن میں کہتا ہے میں نے اف کر دی یہ جو دوسری قسم کی اف ہے نا یہ اس کا مطلب بخشش نہیں اس کا مطلب ہے ادم استعجال اعقاب اس پہ ابھی عذاب نازل نہیں ہوگا اس کا بھی ٹائم دیں گے یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے مثلا بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں میں آپ کو اگر مجھے مل جائے آیا میں آپ کو دکھا دوں قرآن مجید میں سورہ مبارک مائدہ میں یہ آیات ملاحظہ فرمائیے یہ قرآن مجید کی تفسیر تفسیر السمرقندی بحر العلوم محمد ابن احمد ابو لیس سمرقندی کی تفسیر جزئر اول چابدار الفکر سنہ دوہزار دس میں چپی اور یہ کوئی تیش تفسیر نہیں ہے یہ آیات جو ہے سورہ مائدہ یہ آیات نمبر بارہ تیرہ یہ بنی اسرائیل کے مطالق ہے بنی اسرائیل کیسے لوگ ہیں بنی اسرائیل کیسے لوگ ہیں میرے معزیز انہوں نے اپنی میساق کو نقص کیا لعناہم ہم نے ان کو لعنت کی و جعلنا قلوبہم قاسیہ اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنایا ہم نے ان کو لعنت کیا اور ان کے دلوں کو سخت بنایا اور یہ کتاب اللہ کی بھی تحریف کرتے ہیں تورات کتاب اللہ ہے انجیل کتاب اللہ ہے اس پر ہمارا ایمان ہے جو اصلی ہے لیکن اس کی یہ کیا کرتے ہیں اس کو چینج کیا ہوا ان لوگوں نے وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُوكِ رُوبَهِ اور جو اللہ نے ان کو ہدایت دیا تھا اس کو بول گئے اللہ کی جانب سے جو شریعت جو ہدایت جو تقوی پریزگاری کے جو احکام تھے یہ لوگ بول گئے اس کو چوڑ دیا ان لوگوں نے فَلَا تَزَا وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشا ان سے غداری ہی غداری دیکھتا غداری غداری اللہ قلیلا منہم مگر کم لوگ فَعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَحْ انکو معاف کرو اللہ تُنِلْ لعنت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکو درگزر کریں وَصْفَحْ انکو معافید ہیں اور انکو درگزر کریں ان اللہ یحب المحسنی اللہ محسنی انکو اپسن کرتا ہے ولہذا فرمائی اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں یعنی لَا تَزَالُوا تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ لَا يَزَالُوا تَظْهَرُوا لَكُمْ مِّنْهُمْ الْخِيانَةُ وَنَقْضُ الْعَهْدِ ہمیشا یہ خیانت غداری اور نقضِ عَهْد کرتا ہے آپ سے اِلَّا قَلِلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ یعنی اُتْرُكُمْ فَلَا تُعَقِبْهُمْ ان کو اف کرو آپ سے قیام مراد ہے یعنی ان کو چھوڑ دو ان کو ابھی سزا نہ دو ابھی ان کو اعقاب نہ کرو وَصْفَحْ یعنی ابھی ان کو چھوڑ دو اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُحسنی اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیت قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت میں آپ کو دکھا دوں اللہ آپ کو جزائی خیر دے ملاحظہ فرمائی یہی بنی اسرائیل جن کو کہا اللہ نے فرما ان کو لعنت کی وَإِذَا خَدْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ہم نے تور کی پہاڑی کو زمین سے اُکار کر آپ کے اوپر آسمان پر لٹکا کے آپ سے اہد لیا ہے بنی اسرائیل سے جو ہم نے احکام حلال و حرام شریعت آپ کو دیا اس کو محکم پکر لو اس کو اچھی طرح سے طاعت کرو وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا جب بنی اسرائیل نے کیا کہا اہد جو کیا نا زبان میں کہتا ہے سمعنا دل میں کہتا ہے اہد زبان میں کہتا ہے جی جی مان لیا اہد کرتا ہے دل میں کہتا ہے نہیں مانتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ وَكُفْرِهِمُ اور ان کے دلوں میں کیا ہے ان کے دلوں میں ابھی تک وہ بچڑا سامری نے جو بچڑا بنا کے دیا تھا ابھی تک اس کی محبت ہے ابھی تک اب اس کا سامری جو ہے ہلاک ہو گیا سب کو عذاب آگئی اس کے باوجود ابھی تک اتنے موجزات ابھی تور کے پہاڑی بھی ان کے اوپر کڑا کر دیا دل میں زبان میں موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے جی جی ہم آت کر رہا ہے دل میں کہتا ہے نہیں مانتا ہے دل میں کس کی محبت ہے ابھی اس بچڑے کی محبت ہے ان کے دل میں رچی بسی ہے بچڑے کی محبت اُن سے کہہ دو کہ اللہ تعالی آپ کو بہت ہی بری جو ہے اللہ تعالی آپ کو کیا کر رہا ہے یہ جو آپ کا ایمان اگر یہی ہے تو یہ بہت آپ کا ایمان آپ کو بہت ہی برا حکم دے رہا ہے اگر آپ مؤمن ہیں تو اس کے باوجود قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے ان کو عف گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو عف کرو یہ دشمنی کی حالت ہے یہ عف جو آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کو عف ہوا یہ وہ عف نہیں ہے وہ حد سے بھاگنے والی جو کہانی ہے اس میں وہ عف نہیں ہے کہ توبہ کے بعد نہیں ہے انہوں نے کسی کتاب میں نہیں کہ انہوں نے توبہ کیا یہ توبہ کریں روئیں پھر اس کام کو دوبارہ انچام نہ دیں تو اللہ اس کو مانتا ہے یہ تو صحابہ کے لیے نہیں یہ ہے آپ کے خدمت میں قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو جنگ سے باگتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو حساب لے گا اللہ اس کو عذاب دے گا ملاحظہ فرمائیے یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اے ایمان والو جب کفار سے میدان جنگ میں آمنے سامنے ہو تو ان کے سامنے اپنا پشت نہ کرو اور جو ان کی طرف پشت کرتا ہے وہ اللہ کی غضب کا خریدار ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کی اتکان جہنم ہے وہ بے اصل مسیح یہ اللہ کا وعدہ ہے وہ اللہ کا وعدہ ہے اور بھی آیات قرآن مجید میں ٹھیک ہے نا اب میں آپ کو ایک ایک مفسر ہیں ان کے بڑے اچھے جملے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کتاب تفسیر القشیری المسمع لطائف الاشارات علیف عبدالقاسم عبدالکریم ابن حوازن ابن عبدالملک القشیری انشابوری الشافعی متوفہ سنہ چار سو پچیس یہ جزہ اول ہے چابدار کتب العلمیہ یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کتاب میں اللہ آپ کو بلا کرے سفر نمبر چیالیس میں سفر نمبر چیالیس میں اس مسننف کے اور اس محقق کے جملے آپ دیکھیں یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ کیا نا غدار فلانے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا ارناللہ جہرتان اخضتکم السائقہ سب یہ جتنے بنی اسرائیل کی تو بہت کہانیاں قرآن میں ثم عفونا انکم من بعد ذالکہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے توجہ عف کر دی بنی اسرائیل سے فرمایا سرعت العف على عظیم الجرم تدلو على حقارت قدرت المعفو عن یشہدو ذالک قول تعالی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ عف یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں روز قیامت حساب نہیں لے گا تم نے بچڑے کی پرستش کی وغیرہ تیرے دل میں بچڑے کی محبت ہے یہ سرعت العف اس کا مطلب یہ ہے ان کی حقارت کی دلیل ہے بنی اسرائیل کی حقارت کی دلیل ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ یہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ابھی فوراً عذاب نازل کریں تو آپ نے جو کہا ہے کہ صحابہ کی بخشش ہوئی ہے صحابہ کی بخشش اگر آپ کسی کتاب میں دکھائیں کہ صحابہ قرآن جو شرط بتا رہا ہے بخشش کی واقع ایک بخشش ہے عدم استعجال عذاب اس کا عذاب آخرت میں ہوگا جو بنی اسرائیل والی عفو ہے ایک عفو ہے جو قبول توبہ ہے اللہ توبہ قبول کرتا ہے یہ دو مختلف ہیں قبول توبہ والی جو ہے وہ توبہ کے بعد ہوتی ہے بخشش طلب کرنے کے بعد اگر آپ کہتے ہیں صحابہ کا عصاب اس طرح ہے وہ کسی کتاب میں ہمیں دکھائیں صحابہ نے جنگوں سے باغ کے انہوں نے توبہ کی کسی صحابہ کیلئے نہیں یہ لوگوں کو شرم ہی نہیں تھا جنگ سے باغ گئے اللہ نے جب وعدہ دے دیا تو پتہ چلا یہ جو عفو ہے ثم افاؤنا انکم یہ عفو ہے بنی اسرائیل والی عفو ہے جی اللہ یاری صاحب آپ کی بات یہاں پر مان لیتا ہوں آپ قرآن کی آیات کا والا دیتے ہیں اس میں کوئی ان کا نام تو نہیں آیا چلے پھر بھی میں آپ کی بات مانوں گا آگے چل کے صورت اجرات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں پھر کہا کہ آپ کے عمال عزف ہو گئے جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت تھی دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح ہو گیا کہ یہ ان کے عمال عزف ہو چکے ہیں تو انہوں نے ان کو اپنے پاس کیوں بٹھایا تیسری بات آگے چلتے ہیں جا کے جب آخری ٹائم تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ٹائم آ گیا دو دفعہ جب بقول آپ کے دو دفعہ کہہ دیا گیا کہ ان کے عمال عزف ہو چکے ہیں اور اس وقت اسلام کا بول بالا تھا مولا علی شہر خدا موجود تھے باقی صحابہ موجود تھے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ کیوں کہا کہ کلم پینسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے قرآن کافی ہے کیا وہ سارے صحابہ بزدل تھے مولا علی شہر خدا موجود تھے آپ دیکھیں ایک بات پہ صرف تنقید یہ اچھی تو نہیں نا اگر ان کے عمال دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے عزف کر دیئے دو دفعہ قرآن میں آپ کے بقول پھر بھی گنجائش بچی ہے کہ وہ آخری ٹائم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہو گئے تھے کیوں دیکھیں میرے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں اگر کوئی سوال آپ کا رہ گیا تو اب دوبارہ اس کو موجود یاد دلا دیں تاکہ میں اس کا جواب دیں یہاں تک دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرہ مبارکہ میں سب مسلمانوں کا یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق کو اپنے ہاں سے دور نہیں کرتے تھے یعنی وہ اس طرح کی بیزت کریں کہ آپ نکل جائیں پیدر نہ جائیں آئیں اور اس کو منافق ہونے کی وجہ سے کوئی سزا دے دیں کیونکہ سیرت میں کسی کے نہیں ہیں کیونکہ مدینہ میں منافقین تو ہوتا ہے نا یہ تو سورہ منافقین موجود ہے قرآن کے مختلف آیات میں آپ پڑھ لیں سورہ بقرہ کے آغاز سے قرآن مجید میں تو بہت سارے آیات ہیں ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے ایک منافق یہ تو بہت ہیں مختلف آیات ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرہ میں کہیں بھی نہیں ہیں کہ منافقین کو انہوں نے کیا کیا منافقین کو ہاں البتہ اگر کوئی منافق کفر کا اظہار کرتا ہے پھر الگ بات ہے مثلا حکم ابن اللہ یاری صاحب دو دفعہ قرآن نے کہہ دیا تو پیچھے کیا قصر رہ گی دو دفعہ بقول آپ کے میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں دو دفعہ اللہ پیچھے ابھی بچ گئی ہے کوئی چیز کوئی نہیں بچا اس لئے نکالنے کے ضرورت نہیں ہے جب اللہ نے نکال دیا دین امان سے ہمیشہ نہیں یہ کیا آپ بات ہوئی دیکھیں آپ سارے صحبہ موجود ہیں حضرت علی کرم اللہ واجہ موجود ہیں وہ اسلام میں مداخلت کر رہے ہیں ابھی سن لیں آپ سن لیں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحکم ابن عب العاص کو اس لئے مدینے سے نکال دیا کیوں کہ ان کو اس حالت میں پکڑا گیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاق اڑا رہے تھے وہ کیا کر رہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چل کے وہ چپکلی کا چپکلی کا جو شکل ہوتا ہے یہ بناتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پیچھے دیکھا کہ اسی طرح شکل بنا رہا ہے مزاق رہا ہے پیغمبر تو پیغمبر نے فرما کہ کن وزاگا چپکلی رہے پھر وہ آخر زندگی تک اس کی شکل اسی طرح رہی سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کی وجہ سے اس کے موجزات میں سے ہیں اس کی ملعون کی شکل اسی طرح پھر ان کو تعایف نکال دیا اس کو ایک سزا دیا تھا اس لی باقی لوگ کو کسی کوئی منافق نہیں مثلا سورہ منافقین کس کے مضمت میں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے کہ یہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ یہ زلیل ترین شخص ہے ہم زلیل ترین شخص کو ہم عزیز ترین ہیں عزیز ترین زلیل ترین کو مدینے سے نکال دے گا یہ کون تا ہے اس کا کہنے والا عبداللہ ابن حبائی ابن مسلون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سات مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا جب جنگوں پہ جاتے تھے اس کو بلاتے تھے جنگوں میں کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا اس طرح نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن معاشرت حسن سیرت اور حسن خلق کو کبھی چھوڑا دیکھیں مسلمانوں کا کسی کا بھی اس مسئلے پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جب سورہ منافقون نازل ہوئی ہے تو عبداللہ ابن حبائی کے لئے کچھ نہیں بچا کچھ نہیں بچا جب پورا سورہ نازل ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی مزود جو سورہ توبہ میں بہت سارے آیات ہیں وہ بھی اسی میں عبداللہ ابن حبائی کا ہاتھ ہے تو کچھ نہیں بچا تو اس کے باوجود آخر میں اس کی وفات ہوئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھا عرض یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکے منافق وہ منافق جو واقعا دل میں کافر تھے ایک تو منافق ہے نا منافق ہے جور بولتا ہے وعدہ دیتا ہے میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں پھر میں وہ عمل نہیں کرتا یا آپ نے مجھے پیسے دے دی میں نے پیسے میں کچھ گھڑ بڑھ کر دی لیکن میں خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو میں کافر نہیں ہوں لیکن یہ منافق کے علامت ہے کہ مثلا جو وعدہ دیتا ہے جور بولتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے لیکن ایک وہ منافق ہے جو بالکل کافر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جور سے بولتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا آخر تک ان کو نہیں اٹھا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ابوبک کے ساتھ مثلا ان کو کیوں نہیں نکالا یا کوئی کچھ نہیں کرتا جب یہ دو آپ جب خود کہہ رہاں کہ یہ آیات نازل ہوئیں تو کچھ نہیں بچا سب حجت تمام ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ اس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اگر ایک شخص چیختا ہے پکارتا ہے یا جنگ سے باگ جاتا ہے یا کوئی شخص بے حرمتی کرتا ہے پیغمبر کی سورہ نازل ہو جاتا ہے اس کے مضمت میں وہ کافی ہے اچھا اب یہ بات جو آپ نے حدیث قرداز کے مطلق کیا ہے اللہ یاری صاحب بات سمجھنے کی کوشش کریں جب دو دفعہ اللہ پاک نے کہا کہ ان کے عمال عزف ہو چکے ہیں تو جب وہ اس محفل میں گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم تھا سارے صحابہ موجود تھے حضرت علی کرمولہ وجہ موجود تھے جب انہیں پتا چل گیا کہ اللہ پاک نے ان کے عمال عزف کر دی ہیں یہ ایمان سے پارک ہو گئے ہیں تو انہیں آخری ٹائم پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں بیٹھنے دیا یہ سارے صحابہ اتنے کمزور تھے اللہ تعالیٰ دو دفعہ کہہ چکے ہیں اور مولا علی شہرِ خدا پاس بیٹھے ہو گئے ہیں باقی صحابہ بیٹھے ہو گئے ہیں وہ کوئی نہیں بور رہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کلم پینسکل کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے قرآن کافی ہے آپ بات کو سمجھیں صرف تنقید کرنا ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھیں امت مسلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ اختلافات ختم کریں آپ شیعہ سنی بائی بائی بنیں جو چند چیزیں ہیں ان کو آپ مانیں تو بہتر رہے گا چودہ سو سال ہو گئے ہیں پہلے بھی اختلافات چاہ رہے ہیں بھی چلتے رہیں گے یہاں پر کچھ بچا نہیں ہے جب دو دفعہ قرآن میں آپ نے کہا کہ ان کے عمال حضب ہو گئے ہیں پھر آخری ٹائم پر وہ وہاں پر کیا لینے گئے اگر گئے بھی تو مولا علی شہرِ خدا نے کیوں نہیں کہا کہ جی آپ رہنے دیں میں جانوں میرا کام جانے میرے وہ سسر بھی ہیں وہ ان کے دوست بھی ہیں وہ چکچہ زاد بھائی بھی ہیں تو جب کلئر کٹ پتا ہے کہ ان کے عمال قرآن میں حضب ہو چکے ہیں تو پھر بھی ان کی بات چلی مولا علی شہرِ خدا نے پاس خموش بیٹھے رہے یہ کوئی بات عظم نہیں ہوتی جواب دیں اچھی بات ہے دیکھیں میرے بھائی میں نے جواب دے دیا لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے میں دوبارہ جواب دے دیتا ہوں یہ صحیح بخاری ہے آپ در حیاترات العربی سنہ دو آزار ایک میں چپی ہیں یہاں پہ صفحہ نمبر آٹھ سو ستانوے میں ملائزہ فرمائی یہ کتاب التفسیر ہے کتاب التفسیر کتاب التفسیر میں تفسیر سورہ منافقین ہے تفسیر سورہ منافقین ہے ہاں سواؤنا نہیں معلوم تفسیر سورہ کونسی سورہ ہے ارحال تفسیر سورہ منافقین ہے وَإِذَا رَعِتَمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُ وَيَقُولُ تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ یہ سب آیات عبداللہ بن عبی کے لئے یہاں پہ لکھی ہے اس میں سے آیات میں سے ایک ہے بلکہ اس میں سے بہتر مناسب تر یہ ہے تفسیر سورہ منافقین میں آیہ نمبر آن وَيَقُونُونَ لَيَنْ رَجَعْنَ إِلَى الْمَدِينَةِ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ منافقین کی آیت منافق کہتا ہے کہ جب ہم مدینہ پہنچ جائیں لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُ مِنْهَ الْعَذَلِ عزیز ترین زلیل ترین کو مدینہ سے باہر نکال کے پہنگئے وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ عزت اللہ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مؤمنین کے لیے وَلَكِنَّ الْمُنَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقین نہیں جانتے کہ عزیز کون ہے واقعا کیونکہ وہ قوم قبلے والا ہے قبلہ اس کا بڑا ہے وہ اپنے آپ کو عزیز سمجھتا ہے اچھا یہاں پہ جو روایت ہے چارزار نوصف سات صحابی کون ہے صحابی ہے عبداللہ ابن وعی ابن سلو منافقین کا جو سردار وہاں پہ ایک لڑائی ہوئی ہے صحابہ کے درمیان اس نے کہا اس نے کہا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْخْرِجَنَّا الْعَزُ مِنْهَ الْعَذَلِ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں عزیز ترین ہوں نستجیر باللہ زلیل ترین مدینہ پہنچ کے مجھے اجازت دو کہ میں اس منافق کا گردن کاٹ دوں پیغمبر نے فرما اس کو چھوڑ دو کچھ نہ کہو لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرنا یہاں پہ کئی باتیں ایک یہ ہے کہ عمر نے اس شخص کو منافق کا وہ ہے بھی منافق جو پیغمبر کو گالی دے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا صحابی بوا دے اس کا مطلب ہے لفظ صحابی کا اطلاق منافق پہ پہ صحیح حدیث میں اور کئی احادیث میں موجود پھر اسی کتاب بخاری میں حدیث نمبر ملعظہ فرمائی دو سو اکتیس ہے دو سو اکتیس ہے جب یہی شخص اس کی وفات ہوئی ہے حدیث نمبر بارہ سو ستر صفحہ نمبر دو سو اکتیس جابر نکاعتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ عبداللہ ابن عبی وہ قبر میں ڈال چکا تھا وہ شخص قبر میں رکھاتا ہے قبل سے اس کو دوبارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا اپنے قمیس اس کو اپنے قمیس اس کی کفن کرائی ہے اس کا مو کولا ہے اس کے مو میں تھوکا ہے اس کو دوبارہ اپنے قمیس پہنا کے دفن فرمائی ہے نماز بھی خود پڑائی ہے اب آپ کہہ دو دیکھیں اگر منافقین کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے اور آخر تک مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ منافق ہیں اور پتا تھا کہ یہ جہنمی ہیں کیونکہ اسی کے شخص کے مطالق قرآن کی سورہ منافقین کی جو پہلی آیت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اشہدوان لا الہ الا اللہ اشہدان محمد الرسول اللہ لیکن یہ جھوٹ کہہ رہا ہے ان کا عقیدہ ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں تو آپ اگر کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں نہیں آنے کیوں دیا یہ آپ کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو قرآن نے مضمت کی اس کی تکفیر کیا اس کو منافق کیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں بہت ہی سخت اسٹانس لیتے تھے اس طرح نہیں ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں کفار کے مقابلے میں سختے منافقین کے ساتھ جس بالکل مسلمانوں جیسا ان کا برتا ہوتا تھا جب یہ پتہ چلا تو اب آتے ہیں اس کی طرف حدیث قرطاز کی طرف دیکھیں حدیث قرطاز ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ وہ فرما رہے ہیں کہ قلم کا غز لے کے آؤ تاکہ میں قلم کا وسیعت لکھتوں ایک ایسی وسیعت لکھتوں جس کے بعد تم کبھی گمرانہ ہو جاؤں یہاں پہ عمر صاحب نے کہا کہ عصبنا کتاب اللہ اور پھر وہاں پہ شور مچایا گیا بات صاحب روایت میں ہے کہ صاحب کہنے والا کون تھا ہمارے دلائل ہیں بھی اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے بہرحال کہ یہ آپ کا سوال کیا ہے کہ ان کو وہاں آنے نہ دیا جاتا ان کو آنے نہ دیا جاتا دوسرے جو صاحبہ ہیں سب جو دیکھیں حضور پا صلی اللہ علیہ وسلم تو بیماری کی آلت میں تھے جو صاحبہ ہیں انہیں تو پتا تھا کہ ان کے عمال عظف ہو چکے ہیں جیسے بقول آپ نے کوٹ کیا ہے دو دفعہ پیچھے قرآن کی آیات میں تو اس وقت شریعت میں مداخلت کرنے کی کسی منافق کو اجازت نہیں ہے آپ کہتے ہیں نا ان کے حوالے دیتے ہیں لیکن اس کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی یہ وہ ہی نہیں سکتا کہ سارے صاحبہ موجود ہوں مولا علیہ شیر خدا موجود ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت کی ہے یہ ایسی بات عظم نہیں ہو سکتی علیہ وسلم صاحب اس بات کو آپ سوچیں یہ تو آپ کے بخاری میں موجود ہے یہ واقع جو پیش آئے नا اب اللع customization کے ساتھ میں نے بیان کی اس میں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ الگ بات ہے اب سن لیں اب سن لیں جواب سن لیں یہ کہ کہنا یہ واقع نہیں ہوا ہے یہ تو فریقین کا اجماع ہے کس کوئی بھی نہیں کہتا ہے یہ واقع پیش نہیں ہوا ہے یہ واقع بالکل پیش آیا واقع ہوا ہے واقع انھی الفاظ کے ساتھ جو میں نے بیان کیا پیش آیا ہے یہ کہنا کہ یہ واقع نہیں ہوا یہ کہتا آپ کو عجیب لگتا ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو شاید سمجھنا آئے لیکن وہ حق ہیں وہ واقع ہیں رسول اللہ ان کو آگے دیکھیں جب پیغمبر میں نے بار بار آپ کو سمجھا ہے تفصیل کے ساتھ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ وہ منافق جن کے متعلق سورہ منافقین نازل ہوا ہے ان کے ساتھ مسلمانوں جیسے برطاؤ کیا ہے تو آپ کہیں ان کو خورج پیغمبر اسلامی قوانین چینج نہیں ہو سکتے دیکھیں علیہ علیہ وسلم کا قانون چینج نہیں ہو سکتے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم میں داخلت نہیں کرنی چاہیے تھی اب بھائی سنو پھلیز مجھے بات کرنے تھا ایک بات ہے کہ نئی آنے دیا نہ جائے والے کو اس کا جواب دے دوں کہ وہ آگئے ابھی ان کو کیوں آنے دیا گیا پھر بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا برطاؤنے چاہیے سنو یہ دو مختلف سوال ہیں آنے کا تعلق ہے یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ میں نہیں ہے اگر کوئی منافق ہے وہ آنے سکتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر بھی آتے تو ان کو منع نہیں کرتے کافروں کو منع نہیں کرتے قرآن کی آیت ہے کہ کیا ہو گئے کہ کافر آپ کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں کافر بیٹھ جاتے ہیں آپ کے چاروں طرف حلقہ لگاتے ہیں پیغمبر کے اگر اور یہ کیا سمجھیں یہ جنت جائیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع تو نہیں کرتے تھے کافر بھی آ جاتا وہ آنے دیتے تھے کہ ان کو آنے کیوں دیا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے بار بار کہہ دیا کہ کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ وہ بہت اچھا خلق سے پیش آتے تھے اگر کوئی آتا ہے تو کافر کو بھی آنے دیا جاتا تھا اب منافقین کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلکل مسلمانوں جیسے برتاؤ کرتے ہیں اب پیغمبر باتیں اس حدیث قرطاز کی طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے خلم کاغذ لے کر یہ صرف عمر نہیں تھے صحابہ دو عصوں میں بڑھ گئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف عمر تھے وہاں پہ مخالف اس کی یہ لکھا جائے یہ نہیں ہے صحابہ نے آپس میں جگڑا کیا ہے آواز بلند کیا کہ بعض کہتے ہیں آن دیا جائے بعض کہتے ہیں نیا آنے دیا جائے اگر کہتے ہیں کہ ایک فرد ہے باقی صحابہ بزدل ہیں ٹھیک ہے نا بھئی اگر ایک فرد ہے بھئی اس کو کچھ کر کے وہاں سے نکال کر کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن جب دو گروہ بن چکے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں تاریخ میں اکثریت کس کی ہے بعد کے حالات بتاتے ہیں اکثریت انہی گروہ کی ہیں جو مسجد نہیں لکنا دینا جاتے تھے جو اکثریت نہیں اکثریت انہی کے ساتھ ہے تو اس حالت میں اس حالت میں رائحل کیا اس حالت میں رائحل اگر آپ کہتے ہیں جگڑا ہو جائے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کے بغیر جگڑا کرنا حرام ہے پیغمبر موجود ہے نا امیر المہنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر وہ ان کا ہاتھ تلوار کی طرف نہیں جا سکتا پیغمبر وہاں موجود ہیں وہ اگر حکم دیں انہوں نے حکم نہیں دیا کہ ان کو قتل کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیچا جو بھی مسئلہ تو ان کا ان کے ذہن شریف میں ہیں اگر ابھی میں ابھی مستر مرک میں ہوں ابھی جنگ شروع ہو جائے جنگ شروع ہو جائے مدینہ کے گلیوں میں خانہ جنگی ہو جائے یہ اس سے شاید اسلام ہی نابود ہو جائے اس سے شاید مثلا بالکل لوگ دوبارہ مرتد ہو جائے جو بھی مسئلہ تو ان کے ذہن میں پیغمبر نے یہ حکم نہیں دیا لیکن یہ اس بات کو نفع نہیں کرتا جن لوگوں نے وسیعت نہیں لکھنے دیا انہوں نے قرآن کی مخالفت کیا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم تاعت کیا اور انہوں نے امت کے ساتھ غداری کیا کیونکہ پیغمبر نے جملہ یہ تھا کہ اگر میں وسیعت لکھ دوں تم کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے اور انہوں نے یہ نہیں لکھنے دیا یہ قرآن کے ساتھ غداری ہے یہ اسلام کے ساتھ غداری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے پھر انہوں نے یہ جملہ جو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ہے اگر صرف قرآن قرآن کافی نہیں ہے یہ سب مسلمان جانتے ہیں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے اگر آج کوئی شخص کہتے ہیں کہ میں حدیث کو نہیں منتظر میرے لئے کتاب کافی ہے سب مسلمان کہیں گے یہ کافر ہے تیسری بات یہ ہے میرے بھائی جن لوگوں نے وہاں پہ اس مجلس میں کہہ دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیان کہہ رہا ہے تو گالی دینا پیغمبر کو گالی دیا جائے اس کا کیا ہے اس کا حکم آپ جانتے ہیں تو اس حالت میں دیکھیں جب جگڑا ہو رہا ہے تو وہاں پہ وسیعت لکھنا نہ ممکن ہے وسیعت لکھنا وہاں پہ نہ آپ کسی بھی جگہ پہ جائے نا ایک شخص وہاں پہ بیمار ہے اگر وہاں وسیعت وہ شخص لکھانا چاہے وہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اس مجلس میں وسیعت نہیں لکھا جا سکتا وہاں پہ وسیعت نہیں لکھا جا سکتا شیعہ حدیث میں یہی ہے بلکہ مخالفین کے حدیث میں ہے پیغمبر نے ان کو نکال دیا پھر شیعہ حدیث میں ایک اس رات کو پیغمبر نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا سلمان ابو ذر مقداد امار ان لوگوں کو شاہد بنایا اپنا وسیعت لکھا دی اس میں بارہ اماموں کے امامت نام لے لے کر سب کا نام لکھا دیا پیغمبر تو وسیعت لکھا گیا لکھا گیا لیکن اس مجلس میں اس مجلس میں ناممکن تھا لکھنا کیونکہ وہاں پہ وہاں پہ تو لڑائی ہونی تھی اور لڑائی ہونا تھا تو اللہ جانتا ہے کہ پھر اسلام کا کیا بنتا کون مرتا کون زندہ بچتا وہاں سے اور اسلام آج ہمارے پاس مسلم ہوتا نہ ہوتا اللہ جانتا ہے بارہال پیغمبر نے لڑائی کو حکم دیا جی جی اب میں آخری دلیل کی طرف جاتا ہوں یہ میری آخری دلیل ہوگی اور یہ قرآن سے ہوگی میری اللہ پاک سے دعا ہے اگر میں غلط ہوں تو مجھے ادایت پہ لائیں اگر آپ میں کوئی کمی ہے تو اللہ پاک آپ کی بھی وہ اصلاح کریں دیکھیں میرا اور آپ کا مقصد ایک ہی ہے میرا اور آپ کا مقصد ایک ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں اور جنت میں جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جنت میں جائیں اگر آپ ان سے غصہ کرتے ہیں تو مولا علی شہر خدا پنچتن پاک کی خاطر آپ کرتے ہیں کہ حضرت مائی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے زیادتی کی آپ اس وجہ سے غصہ کرتے ہیں اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں اب میں آ رہا ہوں آخری دلیل کی طرف اور قرآن سے جو ان کے لیے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایمان ثابت کروں گا اس دلیل سے اور جو کچھ آپ نے بولا ہوا ہے اس میں سے ہی کہوں گا کچھ شاید آپ کی زبان جو ہے اردو لوگت کو اتنا نہیں سمجھ رہی پچھلی دفعہ شیخ شبیر صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے بڑی تفصیل سے لیکن آپ تھوڑا سا یہ بھی ہے کچھ کہ آپ اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں کبھی کسی بات مخالفین کی بھی بات سوچ لیے ہیں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے ہو سکتا ہے کہ کل قیامت والے دن صرف ایک فیصادی میں کہتا ہوں ایک فیصاد کہہ لیں 99% آپ ٹھیک کہہ لیں آپ نے اگر ایک فیصاد کل قیامت والے دن آپ غلط ثابت ہو گئے تو پھر کہاں جائیں گے برسہ سوچنا چاہیے کہ بیچ میں گیپ نکالنا چاہیے کہ مخالفین کی بھی کتب جو کیا کہہ رہی ہیں اگر میں آج کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تو حق سچ کی تلاش میں ہوں اب میں آپ کے آخری حوالے کی طرف جا رہا ہوں آخری دلیل کی طرف اور ان کا ایمان میں ثابت کروں گا قرآن سے صورت اجرات میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو آیت کا جو آپ صحیح لفظ نہیں سمجھتے یا الفاظ میں کچھ اردو میں کوئی پرابلم ہے اس میں حکم نہیں ہے اس میں تاقید کی گئی ہے تاقید کا مطلب کیا ہوتا ہے تاقید میں کلئر کٹ جو ہے وہ حکم لاغو نہیں ہوتا جب حکم لاغو ہی نہیں ہوتا اس آیت کی کوئی اہمیت اس طرح سے نہیں ہے میں اس آیت کی اہمیت کو ختم نہیں کر رہا لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو کافر ثابت کر رہی ہے اس وجہ سے بالکل آپ پر رانگ جا رہے ہیں اس آیت میں صرف تاقید کی گئی ہے تاقید اس طرح کی گئی ہے کہ اگر ایسا کام کرو گے تو میں آپ کو سزاد دے سکتا ہوں اگر دوبارہ بھی کریں گے تو اللہ تعالی نے یہ فیصلہ نہیں سمایا کہ آپ کافر ہو جائیں گے یا آپ کافر ہو گئے ایسی بات اللہ تعالی نے نہیں کی اسی آیات کے آگے چل کے اللہ تعالی کہہ رہا ہے مسلمانوں کا مزاق نہ اڑاؤ بائیوں کا مزاق نہ اڑاؤ کیا جب آپ لوگ مزاق اڑاتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نام نہ بگاڑو اسی آیات کے آگے جا کے اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے نام نہ بگاڑو کیا ہم نام بگاڑتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں اس رہا آگے ثبوت ہے اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ انصاف کرو میں انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں یا ہم انصاف نہیں کرتے تو کافر ہو جاتے ہیں ان کے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اس آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والو اس سے ان کا ایمان ثابت ہو گیا اگر یہ ایماندار نہیں تھے یہ تو آپ سب کا اجماع ہے کہ یہ آیات ان کے لئے اتری ہیں اگر ان کے لئے اتری ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا ہے کہ ہے ایمان والو ان کا ایمان ثابت ہو گیا اللہ یاری صاحب آپ جو مرضی کہتے رہیں آج میں اس آیات سے ثابت کر کے جا رہا ہوں ان کا ایمان اب آپ چاہے انسیں ہاں ایک اور بات اگر آپ اس بات کو نہیں مانے گے تو یہ قانون آپ پر لاغو ہو جائے گا آگے چل کے جب آپ نام بھی بغاڑتے ہیں عمری کہتے ہیں آپ مصرخ بھی اڑھاتے ہیں تو پھر کیا آپ اللہ معاف کرے یہ قانون پھر آپ پر لاغو ہو جاتا ہے کیا یہ مناسب ہے آگے چلے آپ آخری بات ہے چاہے میری کال کاٹ دیں یا میں سنتا رہوں لیکن اس جگہ پہ آج کے بعد میں یہ کہوں گا کہ کسی تھمپ نل پہ آپ یہ نہ کہیں کہ ان کا ایمان جو ہے یا یہ ان کا عزف ہے یا یہ کافر ہیں یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آپ کر سکتے کلیر کٹ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ہے ایمان والو انہیں مخاطب کر کے جب آپ کا اجماع ہے کہ یہ آیات ان کے لئے اتری ہے ان کے لئے اتری ہے تو اللہ تعالی نے کہا ہے ایمان والو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اوچی نہ کرنا کہیں آپ کے ایمان وہ امال عظف نہ ہو جائیں اس میں صرف تاقید ہے کوئی آرڈر نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اگر دوبارہ بھی اوچے بولتے ہیں تو پھر بھی ان پر قانون نہیں لگو ہوتا کیوں کہ وہ آگے بھی اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میری مرضی جس طرح میں نے آگے کہا ہے کہ مزاق اڑاتے ہیں تو کیا ہم کافر ہو جاتے ہیں کیا نام بگاڑتے ہیں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں کیا ہم انصاف نہیں کرتے تو کافر ہو جاتے ہیں نہیں اسی طرح یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے صرف کہا ہے اللہ تعالی نے آگے جا کے میار کیا بتایا ہے کہ جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز سے آواز نیچی رکھتے ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں پھر اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجرے کے اندر ہوتے ہیں تو باہر سے آواز مت دیں یہ اللہ تعالی کا پیار ہے اپنے محبوب سے کسی جگہ پہ بھی اللہ تعالی نے اس آیات میں سختی سے وہ آرڈر نہیں دیا آرڈر بالکل نہیں دیا یہ کہا ہے کہ یہ لوگ کا مقل ہے جو باہر سے واضح دیتے ہیں اتنا کہا ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہیں جی آپ جواب دیں اللہ حافظ اور اس سے آج کے بعد تھوڑا سا اس الفاظ سے پریز کریں کلیر کٹ یہ جو ہے یہاں پر ان کا ایمان ثابت ہوتا ہے چالیں جناب اوکی یہ جو کہا ہے ان کا مقل ہے کون کم اقل ہے ان کی اقل نہیں ہے جنہوں نے آواز بلند کی تھی انہی کی اقل نہیں ہے نا کہ نہیں جن کو اللہ نے کہا جن کو کہا کہ آقل نہیں ہے وہ کون ہے نہیں 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 آپ پیچھے لے جائیں جن کو مولا یہی تو بات ہے آپ اواز کے جادو کہا رہے ہیں آپ نکل جائیں گے اس پاس سے میں ایمان والوں کو کہا ہے میں نے جب کہا ہے کہ جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں دیکھیں جو گلی سے آواز بلند کرتے ہیں وہ کم اقل ہے وہ کم اقل کون ہے وہ کم اقل کون ہے کم اقل کو کوئی امام مانتا ہے جن کو کم اقل بولا ہے اس کو کیوں اپنا امام مانتے ہو دیکھو مان لیا چلے کافر نہیں ہے اتنا آپ نے خود کہہ رہے قرآن نے کہہ رہے کہ کم اقل کم اقل کو امام کیوں بنایا وہ تو انہوں نے وعد تو نہیں دی وہ تو کچھ کے لئے بھی کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں وہ ایسے کم اقل ہیں کم اقل کو امام بنا سکتے ہیں وہ ان کے لئے نہیں ہیں وہ تو سب کے لئے ہیں کون ہے وہ کم اقل جو نہوں نے آواز بلند کی تھی وہ کون ہے اگر میں ثابت کروں کہ یہ یہ وہ یہ نہیں تھے اجرے کے باہر سے آواز لگانا اندر حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہوں تو باہر سے آوازیں دیں وہ سب کے لئے ہیں وہ ان کے لئے نہیں ہیں آپ ان کی بات کریں اس کا شان نزول کون ہے شان نزول کون ہے دیکھو تو سب قرآن کے سب آیات سب کے لئے ہیں سب آیات مثلا کہتا ہے شراب نہ پیدو یا نماز پڑھیں تو سب کے لئے ہیں آواز بلند کرنا حرام ہے کمرے کے بار سے بلانا حرام ہے جنہوں نے یہ کیا تھا وہ کم اقل ہیں تو کم اقل کہہ دے نا میں اپنے بیٹے کو کہہ دوں کم اقل تم ایسے نہ کرو تو کیا وہ کافر ہو جائے گا نہیں چلے مال یہ کافر کم اقل تو آیا نا کم اقل تو آیا نا نہیں دیکھیں کم اقل تو آیا نا کہ آپ اتنا کافر نہیں چلے کم اقل تو اس بات کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے کم اقل تو آیا نا اگر میں بھی بات کر کے جا سکتا تھا نہیں نہیں کم اقل تو آیا نا کم اقل کو تم نے امام بنا دیا افضل بنا دیا بھئی کم اقل کا مالو کم اقل ہے کب اس کا فتلا تو تصدیق کرو ان کو کیوں جوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ چلے اب سوالوں کے جواب آپ آن لائن دیکھ لیں سوالوں کے جواب لے لیں آپ نے بہت سارے پونٹس لائیں تو سن لیں اللہ آپ کو اللہ حافظ اللہ آپ کچھ سائے خیر لے دیکھیں میں ان کے باتوں کا جواب دے دیتا ہوں یہ کہتا ہے ان سے اسلام ثابت ہوتا ہے ان سے ان کا اسلام ثابت نہیں ہوتا ان کے باتوں کا اگر مانے تو یہ دلیل جو ہم کہتے ہیں یہ عدم اسلام ہے یہ دلیل باطل ہو جاتی اس طرح نہیں ہے کہ بلکل یہ مسلمان ثابت ہو جاتی پہلی بات ہے کہ سورہ حجرات میں جو الف آیات ہیں اس میں یائیہ اللہ دین آمنو کا خطاب ہے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو کہتا ہے ایمان والو تو یہ مومن ہے تو اس کا بات کا جواب ہم بار بار دے چکے ہیں کہ بھئی اگر یہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے اگر یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہوتا اللہ کو کہنا چاہیتا یائیہ اللہ دان آمنو مسنیہ کا خطاب ہوتا ہے یہ مصدق بقت یا مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں اے مسلمانوں اس طرح نہ بنو مثلا میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں ایک شخص بتمیزی کرتا ہے گالی دیتا ہے اے میرا بیٹا بتمیزی نہیں کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص جس نے بتمیزی کی وہ میرا بیٹا ہے ٹھیک ہے نا پہلی بات آپ ثابت کریں کہ یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے اگر خطاب ابو بکر عمر سے ہے تو یائیہ اللہ دین آمنو کن کا ہے یہ عربی زبان میں خطا ہے دو آدمی کے لیے جیسے اگر میں اردو زبان نہیں ہوں اگر میں کہتا ہوں ابا کاتی ہے ابا کاتی ہے ابا پیتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ اردو غلط ہے اسی طرح عربی زبان میں دو آدمی کے لیے جمع کرسی گئے یہ خطا ہے پہلی بات ہے دوسری بات ہے چلیں مان لیتے ہیں ابو بکر عمر سے خطاب ہے تو قرآن مجید میں یائیہ اللہ دین آمنو منافقین کے لیے خطاب ہوتا ہے ملاحظہ فرمائی یہ کتاب الایمان ہے ابن تیمیہ صاحب کے المکتب الاسلامی میں چپیا سنہا انیس سو چانوے میں یہاں پہ فرماتا ہے یائیہ اللہ دین آمنو کا جو خطاب ہے اس میں شامل ہوتا ہے من اظہر الایمان وان کان منافقا الباطن یدخلو فی الظواہر یائیہ اللہ دین آمنو کے خطاب میں یائیہ اللہ دین آمنو کے خطاب میں یدخلو فی ہے جو شخص ظاہر بمسلمان وطاب باطن مکافر وطاب اس خطاب قرآن میں یہ واقع ہے وہذا متفق عليه باین اہل السنة یہ اہل السنة باطن جمعیہ یہ خطاب سیئے ملاحظہ فرمائیہ کتاب تفسیر القرآن لابن ابي زمنین لابن ابي زمنین المجلد الرابع شاب الناشر الفاروق الحديث للتباعت اس کتاب ملاحظہ فرمائیہ تفسیر سورة الحجرات تفسیر سورة الحجرات ایوہ الذین آمنوا لا ترفو اسواتكم ملاحظہ فرمائیہ کیا فرمائیہ فرمائیہ انکہ ان ناس من المنافقین کانو یعتون النبی صلی اللہ علیه علیہ منافقاتات ہے پیغمبر کے پاس پیغمبر کے پاس یہ رفعون اسواتن فوق صوتیہ اپنی آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر بلند کرتا یوریدون بذالک اضاہ پر و الاستخفاف به رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عذیت کرتا اور ان کی بے حرمتی کرتے تھے فَنَسَبَهُمْ إِلَى مَا أُعْتَوُ مِنَ الْإِيمَانِ فِي الظَّاهِرِ اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ایہوالذین آمنو منافق کو یا ایہوالذین آمنو کہا اس لیے ظاہر کے طور پر کیونکہ منافق لساناً زباناً شفاہاً اپنی زبان کے طور پر یہ کتم مسلمان ہے تو اس لحاظ سے نہ کہ یہ حقیقت میں یہ مؤمن ہے فَقَالَ یا ایہوالذین آمنو تو یہ واضح ہے کہ یا ایہوالذین آمنو کا خطاب منافق کے ساتھ قرآن مجید میں ہے ملاحظہ فرمائے انوار التنزیل واسرار التعویل المعروف بتفسیر البیضاوی تفسیر البیضاوی میں جل نمبر ایک یہاں پہ ملاحظہ فرمائے آپ کو لے کر چلتے ہیں آیا ہے یا ایہوالذین آمنو انہالذین آمنو والذین حادو والنصارا والصابعین من آمن بلہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو لوگ یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں اور جو صابعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو ایمان لائے ان میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجالا ہے اور یوم جزا پر ایمان لائے تو کیا ہوتا ہے ان کی بڑی عجر ہے تو یہ کیوں کہا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں اگر وہ ایمان لائے ہیں یہ کیا وہ بات ہے وہ تو پہلے آپ نے کہہ دے کہ جو ایمان والے ہیں فرماتا ہے جو لوگ زبانی طور پر مسلمان ہیں ان کو انہالذین آمنو کا دل میں شاید وہ مومن نہیں ہیں اگر یہ ایمان لائے ہیں دل سے بھی عمل صالح بجالا ہے ان کی عجر تو یہ قرآن مجید میں انہالذین آمنو اس کا خطاب منافق کے لئے بھی آتا ہے تو کیا ہوا سورہ حجرات میں یا ایہالذین آمنو کا جو خطاب ہے پہلی بات ہے ہم نہیں ثابت کرو کہ ابوبا کرمر سے خطاب ہے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں دوسری بات مان لیا ابوبا کرمر سے خطاب ہے یا ایہالذین آمنو کا خطاب منافق سے بھی ہوتا ہے قرآن مجید پھر آپ کے یہ کہنا بھائی کہ اس میں اللہ نے عجیب بات ہے بھائی کہتے ہیں کہ یہاں پہ آیم ہے اس سورہ میں یہ ہے یہ آیات ہیں یہ کہتے ہیں کہ انصاف کرو آیم ہے یہ ہے آیم ہے کیا ہے بھلے آیم ہے یہ کہ انصاف کرو ان اللہ فانفاعت فاصلہ بینہما بالعد والاحصان لوگوں کے درمیان ان اللہ یحب المحقصتین اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اگر ہم نے انصاف نہیں کیا تو ہم کافر ہو گئے چلے گناہ کیا گناہگار ہو گئے لیکن کافر تو نہیں ہوتے اب اس آیم میں یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کہ مزاق نہ ہو رہا مزاق ہو رہا ہو گئے تو یہ اللہ نے منع کیا اس سے اگر کسی نے کسی مومن کا مزاق ہو رہا ہے تو وہ کیا کافر ہو گئے نہیں کافر نہیں ہوتے تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو تو اسے کفر کا اسے ثابت ہوتا ہے تو بھئی آیت تو اچھی طرح سے پڑھو جو آواز بلند کرنے والی آیت ہے وہ کیا ہے آیات والی آواز بلند یہ ہے کہ تمہارے آمال حبت ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور یہ حبت آمال میں نے بار بار دکھایا ہے یہ حبت آمال کس کے ساتھ ہوتا ہے کفر کے ساتھ ہوتا ہے ملحظہ فرمائیے عزیزو اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں یہ کتاب یہ بہت طویل بحث کرتے ہیں حبت آمال کا سبب کیا ہے صرف کفر ہے عمل حبت کفر کے ذریعے ہوتا ہے اور صرف کفر ہی حبت آمال کا سبب ہے پھر اگلے صفحے میں فرماتے ہیں کفر کے علاوہ کوئی چیز محبت آمال ہے نہیں اعمال صرف کفر سے حبت ہو جاتے ہیں تو پتائیے چلا اگر کوئی عمل ایسا ہے قرآن نکا کی سبب حبت آمال ہے وہ عمل کفر ہے یہ کہنا عمل کفر ہے پھر ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں ملحظہ فرمائیے فان ثبت ان رفع صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والجہر له بالقول يخاف منه ان يکفر صاحبه ولا يشعر ویحبت آماله بذالک وانه مظنة لذالک وسبب فيه جب اس سے واضح ہو جاتا کہ جو شخص اپنے آواز بلند کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس کے صاحب پر کفر کا احتمال ہوتا ہے اور اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ اس کے عمل حبت ہو گئے ہیں اس کو پتہ نہیں یہ کیوں اس طرح کہتا ہے کہ احتمال ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ جس نے آواز بلند کیا وہ ابو بکر عمر ہے اس لیے کہہ رہا ہے وَإِلَّا قرآن واضح کہ آواز بلند نہ کرو تاکہ تمہارے عمل حبت ہو جائیں یعنی آواز بلند کرو گے تو عمل حبت ہو جائیں گے جیسے میں کہوں نا آپ جو ہے شراب نہ پیئیں کہ آپ گناہکار ہو جائیں گے آپ شراب پیئیں گے تو گناہکار ہو جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں تفسیر القاسمی محاسن التعوید محمد جمال الدین قاسمی صاحب کی تفسیر ہے ملاحظہ فرمائے یہاں پر لما کانا عند اہل سنت المحبت للعمل الکفر خاص اہل سنت کے نزدیک عمل کا محبت صرف کفر یہ چلا عزیز اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم کسی مومن کا مذاق اڑا دو گے تو تمہارا عمل حبت ہو جائے گا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم انصاف نہیں کرو گے تمہارا عمل حبت ہو جائے گا اگر کہہ دیتا تو ہم کہہ دیتے ہیں بھئی کہ عمل حبت ہو جائے گا پر یہ کافر ہو گا لیکن یہ نہیں فرمایا لیکن آواز بلند کرنے سے کہا دیا بھئی آواز بلند کرو گے تو تمہارا عمل حبت ہو جائے گا تو اس لئے پتا چلا کہ آواز کا بلند کرنا کیا ہے کفر ہے اور قرآن میں اس کے دلائل بھی بہت زیادہ ہے ملاحظہ فرمائی سورہ مبارک مائدہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ جو ایمان سے کافر ہو جاتا ہے فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُ اس کا عمل حبت ہو جاتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَتَ عملحل کرنا یہ کفر ہے یہ حبت عمل ہے تو پتا یہ چلا کہ اس کا کرنے والا کافر ہے اس کا عمل بھی حبت ہو چکا جب یا آپ کو پتا چلا تو اب آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان کا عقل نہیں ہے مہا لیوک ان کا عقل نہیں عقل نہیں کہتا ہے قرآن نے تو کہہ دیا عقل نہیں ہے تو تم کافر کیسے کہتے ہو ٹھیک ہے اس کا مہا لیو спف под اگر مہا اقرار کرو کہ عقل نہیں ہے عقل نہیں ہے تو اس کی دباہ کیوں کرتے ہو جس کی عقل نہیں ہے جس کی عقل نہیں ہے اس کی اتباع کیوں کرتے ہو عقل نہیں ہے مان لیا کہ عقل نہیں ہے جب مان لیا ہے تو کیا بات ہے جناب مانی لیا ہے جناب یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین کتاب السنن الكبراء للبیحق للنسائی چاب مؤسست الرسالہ سنہ دو آزار ایک میں چھپی ہے یہاں پہ حدیث نمبر ہے پانچ آزار نو سو تین صفحہ نمبر ہے چار سو ایک ملاحظہ فرمائی حدیث بشارت بخاری اور مسلم سیئے انہو قدم رکب من بنی تمیم بنی تمیم کا وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ابو بکر نے کہا کہ فلان کام کرو عمر نے کہا فلان کام کرو آپس میں کی لڑائی ہوگی آواز بلند ہوگی فنزلت فی ذالک یا ایوہ الذین آمنوا حتی انقضت ال آیا ولو انہم صبروا حتی تخرجے لئے ہیں یہ آیا نمبر ایک سے لے کر آیا نمبر پانچ تک حجرات ایک سے پانچ تک اسی واقعے پر نازل ہوا ہے قرآن جھوٹ نہیں کہتا قرآن غلط نہیں کہتا قرآن بہتان نہیں لگا ان لوگوں نے آواز بلند کیا تو ان کے مظمت میں نازل ہوا تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے آواز بھی انہوں نے کمرے کے باہر سے آواز بھی انہوں نے بلند کی کسی اور نے کیا نہ کیا ان دونوں نے بلند کیا دیکھے نا کیونکہ قرآن بہتان کا کتاب ہے ححمت کا کتاب ہے نہیں قرآن حق و حقیقت کا کتاب پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں نے آواز بلند کیا کمرے کے باہر سے بھی دیکھے نا کیونکہ آیا واضح ہے ان کے مطلق نازل ہوئی جب یہ پتہ چلا میرے بھائی جب یہ پتہ چلا تو انہوں اب کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے تو کیا ہوا کہ عقل نہیں ہے جو عقل نہیں ہے قرآنی لسان میں قرآن مجید قرآن محمید میں یہ بہت بڑی مضمت ہے یہ سب سے بڑی تکفیر یہی ہے قرآن میں کہ عقل نہیں ہے ملاحظہ فرمائی سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک اسم البکم اللذین لا یعقلون گنگا وہ گنگے وہ بہر ہیں جن کا کیا ہے یعنی چلاک ہیں بات کرتے ہیں بات سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود گنگے ہیں بہر ہیں عقل نہیں ہاں جی چاہ چاہ نے آج دل خوش کر دیا کہتا ہے عقل نہیں لیکن مسلمان تو ہے چاہ چاہ نے دل خوش کر دیا اللہ آپ کو سلامت رکھا اللہ آپ کے بچوں کو دھولے عمر دیں اوکے چنا